عمومی طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو خاتون نے گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آنا ہوتا ہے ایک تہذیب اس گھر کی تھی ایک اس نئے گھر کی ہے اس میں تھوڑا سا تفاوت ضرور ہوگا خاندانوں کے فرق سے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے تو خاتون یا تو اس سانچے میں خود کو ڈھال لے یا پھر وہ خاندان خاتون کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے دونوں میں سے ایک ہوگا تب موافقت پیدا ہوگی جب خاتون کی یہ زد ہوتی ہے کہ میں جو کلچر جو تہذیب اور جو مزاج رکھتی ہوں یا جو رسوم و رواج میرے میکے خاندان کے تھے وہ فائق ہیں اور اس خاندان کو بھی وہی مجھ سے سیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے تو پھر مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اس ایک کے لیے دس خاندان کے لوگ نہیں بدل سکتے تو اگر یہ اپنے آپ کو ان دس لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھال لے ایسا مزاج نہیں جو شریعت سے متفاوت ہو عمومی طور پر ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں اگر وہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو یہ اس کے لیے آسان ہوگا یہ جس جگہ گئی ہے وہاں جا کے اس مزاج میں وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس تو وہ وہاں جا کے اس بھیس کو پہن لے تو یہ عجیب نہیں لگے گی لیکن وہ اس پورے گاؤں کے اندر سے ایک خاندان اس بھیس کو اختیار کرے جو یہ لے کر کے آئی ہے تو وہ اپنے خاندان کے اندر بھی عجیب لگیں گے اور جو ہے وہ بالخصوص کہیں گے کہ بس یہ تو اس خاتون نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا تو جو شریعت بیزا کا مزاج ہے اس میں اچھی چیزیں اس خاندان میں آہستہ آہستہ منتقل کر دی جائیں یہ تو ایک خیر کی بات ہے لیکن عمومی رویے جو رواج کی حد تک ہیں اور شریعت سے متصادم نہیں ہیں وہ خاتون کو ہی بدلنا ہوگا اور جب خاتون اس بات کی ضد کرتی ہے کہ میرے مزاج کے سانچے میں یہ ڈلیں تو پھر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور الجھو پیدا ہوتا ہے اور یہ الجھو بلاخر طلاق تک جا پہنچتا ہے تو اس چیز کا خاتون کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے خاند کو اندھیرے میں رکھنے کی وجہ سے بھی بہم تناؤ پیدا ہوتے ہیں بعض خواتین بہت چالاک بننے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے امور میں گھر کے خراجات اور دیگر معاملات سے لے کر کے جو ہے وہ خاندان کے دیگر امور تک اپنے خاند کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ خاند ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے لیکن عمومی طور پر اکٹھے رہتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو بعض تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے لیکن بعض کے اندر طبع کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو پھر گوارہ نہیں کر پاتے اور پھر عورت اس عادت سے مجبور ہو کر پھر دوبارہ اسی کام پہ آتی ہے اور پھر ہستہ ہستہ یہ اختلاع بڑھ جاتے ہیں اور کس انطلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اس لئے عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اندھیرے میں رکھے شوہر اس کو جتنی اجازت دیتا ہے جتنا آگے بڑھنے کی اخرجات کے حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ معاملت کے حوالے سے اور دیگر معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بیوی کو اتنا ہی آگے بڑھنا چاہیے اور شوہر کی مرضی مشاورت اور رضا کے مطابق ہونا چاہیے تو اس سے انشاءاللہ ایک خوبصورت دواجی زندگی جنم لیتی ہے لیکن اگر خاتون کہے کہ بس نہیں ہے میں خود اپنی مرضی کی مالکہ ہوں اور شوہر کو میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی اندھیرے میں تو ایک دن جب اس کی خبر اس کو ہوتی ہے تو پھر ایک دن اس کا غصہ عود کراتا ہے جس کے نتیجے کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے تو خاتون کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے شوہر کو کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے شوہر کے سامنے ہونی چاہیے حتیٰ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کو چوری نہیں جانا چاہیے اپنے شوہر سے پوچھ کے جانا چاہیے اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی شریعت نے ذابطہ دیا ہے کہ ایک مدت اس کی مقرر کی ہے اور اس میں بھی سسرال کے حالات کی مطابقت میں کہا ہے کہ جو ہے وہ جا سکتی ہے لیکن وہ شام تک گھر پلٹ آئے گی اگر وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر بہت ظالم ہے وہ جانے نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ قطع تعلقی تو نہیں ہوگی تو وہ ایک مقصوص اس مدت کے بعد جو ہے وہ جا سکتی ہے لیکن شام کو پلٹ آئے گی لیکن عمومی طور پر ایسے ظالم شوہر تو کم کم ہی ہوتے ہیں عمومی طور پر تو جانے دیتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر اب اگر کسی وجہ سے وہ کبھی روک دیں بعض حالات ایسے ہوتے ہیں معروضی حالات تو پھر بیوی کو رک جانا ہی اس کے لیے آفیت ہوتی ہے آج کل تو دیگر ذرائع سے حال حوال جو ہے وہ میکے کے معلوم ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ بس تم مجھے روک نہیں سکتے ہو تو میں جاؤں گی تو یہ چڑ اور زد پیدا ہوتی ہے اس سے اور جس سے جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی ہے تو یہ چیز بہت غلط ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت آتی ہے حضرت علی کی گود میں سر تھا میرے حضور کا اور نماز حصر قضاء ہو رہی ہے اب حضور کو بیدار کرتے ہیں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے اور اگر نہیں بیدار کرتے تو نمازِ اثر جاتی ہیں اب اثر کی تاقید خاص طور پر قرآن میں کی گئے صلاة الوسطہ کے نام سے اب حضرت علی کے لیے نمازِ اثر چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں تھا اور پھر حضور گود میں ہیں اب میری گود میں کسی نے سر رکھا ہو یا میں کسی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ رہا ہوں تو نماز کا وقت ہو تو میں بیمار کیوں نہ ہوں آپ بیمار کیوں نہ ہوں اور ہماری نیند کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو نیچے استعاد سے تقیہ رکھ دیں گے جاگ پڑے تو جاگ پڑے لیکن نماز تو قضاء نہیں کریں گے اب حضرت علی بھی تو یوں کر سکتے تھے لیکن نہیں حضور کی نیند مقدم ہے کبھی سوچتے کہ کیا کروں اللہ اکبر لیکن فیصلہ کیا ہوا نمازِ اصر چھوڑوں گا نمازِ اشک چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو کیوں توڑوں وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو میرے بزرگ ایک شیر پڑا کرتے تھے یہاں نمازیں گھر قضاء ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں اب یہ سوچتے رہے فیصلہ یہ کیا نمازِ اصر چھوڑوں گا لیکن حضور کو بیدار نہیں کروں گا لیکن دل میں تھا کہ نمازِ اصر جا رہی ہے آنکھوں سے آنسوں ٹپ کے رخ سارے نور پہ گرے حضور بیدار ہوئے کہا لیکن کیا ماجرہ ہوا کہا نمازِ اصر قضاء ہوں اللہ ہوں پھر کہا قضاء پڑھو گے یا ادا پڑھو گے عرض کی حضور قضاء کیوں پڑھوں ادا ہی پڑھوں گا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی رب نے لاج نبائے میرے امام بولے اجابت کا سہرہ انائت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعائے محمد صل اللہ یار کہو نا صل اللہ اس نبی پہ درود پڑھنے کو جی کیوں نہیں چاہتا جس کی ہنگلی اٹھے تو چاند کے ٹکڑے ہوں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور حضور نے کیا کہا اللہمہ انہ عبدکا علیا کان فی تعاتے کا و تعاتے نبیے کا فردد علیہ الشمس اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا تیرے نبی کی فرما برداری میں لگا تھا سورج کو واپس کر دے مجھے یہ بتاؤ نماز چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی نافرمانی ہے نا قصد سے ارادے سے نماز چھوڑنا ایک تو یہ بندہ سویا تھا نماز گزر گئی قصد سے جانتے ہوئے کہ نماز جا رہی ہے تو نماز چھوڑ دینا فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے نا میں کروں گا تو نافرمانی ہے آپ کریں گے تو اب حضرت علیر مرتضی جان بوچ کے نماز چھوڑی حضور کہتے ہیں یا اللہ علی سے نماز چھوڑ گئی ہے لیکن میرے لئے چھوڑی ہے چل تو معاف کرو اس سے غلطی ہوئے لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میرے حضور نے کہا اللہم انہ عبدکا علیا مالک تیرا عابد بندہ تیرا تحجد گزار بندہ تیرا شب زندہ دار بندہ تیرا بندہ علی کانا فی طاعت کا تیری فرما برداری کر رہا تھا وطاعتِ نبیے کا اور تیرے نبی کی فرما برداری کر رہا تھا فردد علیہ الشم سورج کو واپس کر دے حضرتِ اسمہ بنتِ امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سورج ڈوب چکا تھا میں ان آنکھوں سے دیکھا کہ دوبارہ تلو ہو گیا اور حضرت علی نے نماز قضا نہیں پڑی نماز ادا پڑی تو حضور گود میں ہوں تعظیم کا یہ عالم ہے مولا علی نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے محبوب کا عدب محبوب کی تعظیم صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہیں حضور کا عدب حضور کی تعظیم اور تقریم کے بواب سے اب تابعین نے ظاہرِ حضور کو تو نہیں دیکھا تبا تابعین نے تو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے حضور کے آثار کا احترام کیا ہے حضور کے اقوال کا احترام کیا ہے شہرِ مدینہ کی مٹی کا احترام کیا ہے اس شہر کی گلیوں کے ذروں کو چوم آئے اقوال بولا خاکِ تہبہ عزد و عالم خوش درست آن خونک شہرے کے آن جا دل برست